موسیقی جسے پاکستان متاثر ہو رہا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایگویسٹک نیگیڈیو ایڈیٹیوٹ اناپرستی والا منفی رویہ اور کچھ نہیں ہے چھے پلس چھے دو بارہ بندے کہ ایگو ہے پاکستان اور کچھ پہ نہیں ہے اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ایگو پہ ملک ٹوٹتے ہیں ایگو پہ گھر ٹوٹتے ہیں ایگو پہ دفتر ٹوٹتے ہیں ایگو پہ آرمی کی میں نے یونٹوں کو ڈس بین یعنی مفروض ہوتے دیکھا ہے اور جی ایچ کیو ڈس بین کر کے اصلاح لے لیتا ہے ایگو کے اگر لیفٹنگ گلن بیجر کی لائی ہو جائے نا آرمی میں یونٹ میں تو یونٹ بند کر دیتے ہیں ایگو کی ایشو پہ دیکھی جائے گی یہاں تک میں نے دیکھا ہے اور جو ایگویسٹ نہیں ہوتے وہ لاہور کا ایک ڈی سی ایگویسٹ نہیں تھا اس کا نام تھا مسعود خدر پوش وہ عمر کر دیا اللہ نے اس کو خدر کا اصل وارکمیز پہنتا تھا اور ڈی سی آفیس کے باہر درست کے نیچے بیٹھ کے کھلی کچھ لگاتا تھا قریبوں کے مسئلے سنتا تھا نہ میٹنگ میں ہوتا تھا نہ ایٹنگ میں ہوتا تھا نہ خوش آمد نہ درامد مسعود خدر پوش لاہور کا ایک واہ ڈی سی ہے جس کو اللہ نے اختیار بھی دیا اور ہنسلہ بھی دیا اور بقیدہ لاہور مسعود خدر پوش فاؤنڈیشن ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے اس کا ایگو اسٹیٹ نے کین ڈو ایٹیٹوٹ تھا کہ ساتھ ہا چیز ہو سکتی ہے پیپل گیٹن ہائیڈ فور در سکلز ان فارڈ فور در ایٹیٹوٹ میں نے نیگڈیو ایٹیٹوٹ کے حامل پروفیسروں کو پی ایڈی کے باوجود امریکہ کی نکالا ہے دفتروں سے یونیوریسٹیوں سے یو ایٹی سے نکالا ہے نیگڈیو ایٹیٹوٹ ایگو اسٹک ایٹیٹوٹ نکالا ہے میں نے یہاں تک نکالا ہے کہ سٹوڈن لڑکی کو تھوڑے مارے سے ٹیچر میں نے ان کو نکالا ہے انکواریوں کے بعد اس سرد تک نیگڈیو ایٹیٹوٹ نقصان دے ہوتا ہے اور وہ فوریور بلیک ویسٹ ہو گئے پاکستان کی انیسٹیوں میں اب پیشنٹ انٹالرنٹ ایٹیٹوٹ یہ آپ کو اٹھائے گا انٹرپرسن سکل میں یہ آخری میسیج ہے میرا برداشت بوزلی نے بلکہ زندگی کے اہم حصول جس دن میں قوت برداشت ہے میرا کرکلوڈنگ ریمارکس جو آخری دس میٹر میرے پاس کہ ہر سال دس فیصد ٹولرنس لیول بڑھائیں دس سال بعد جب سو فیصد ہو جائے گا لوگ کہیں گے اس کو ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ پر گھر ترکی کر رہا ہوگا شادی کے بعد بچے بڑی بڑی یونیورسٹی میں خود بخود جا رہے ہوں گے مجھ سے انہیں لگ جاتے ہیں جب ٹولرنس بڑھاتے ہیں نا آپ give a blanket pardon to everyone who has ever hurt you give a blanket pardon to everyone who has ever hurt you کیونکہ blanket pardon میں نجات ہے لانگ ٹرم ابھی قرآن جیت کی میں آیت پڑھ کے سنا رہوں آپ کو اسی پہ برداشت پہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کو سورہ معاف کرتے ہیں ایسے نکل گئے اللہ بہت بہت بس میرے پاس جب اختیارات آئے نا نسٹ میں یا یویٹی میں اور جنہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں سکول میں یونیورسٹی میں یا ادروائز تانگ کیا تھا وہ میرے سامنے فریادی بن کے آئے تو میں نے وہی سنت رسول میں فیصلہ کیا میں نے سب کو معاف کیا اور ان کو الٹا سپورٹ کیا اور مجھے اللہ نے اور دینا شروع کرتی اگر میں لکیر کا فقیر اور روایتوں کا سیر ہوتا ہے بدلے لیں لگ جاتا تو کاؤنٹر وہ بھی اور میں ان کو آنیے بغت رہا ہوتا دالتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اخبار میں نام بھی تم کے امتیاز کے لیے آگیا حالانکہ میں حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہوں ہر حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہوں کسی بھی دن اٹھایا جاؤں گا انشاءاللہ لیکن سرکار نے تم غیمتیاز بھی دیا مجھے تو آپ اس کو قرآن پاک کی آیت کو آج کے بعد پکڑ لیں یہ میرا آخری میسیج ہے آج کا سبح اینڈ پر آپ کی انٹرپرسل سکل میں ایک پچھلی آیت میں نے سورج رات کی پڑھی ہے یہ ترجمہ اسے ساتھ پڑھیں اسے ساتھ ترجمہ دیوار پر لگائیں اور اپنے ذہن میں نقش کر لیں ریوینج کا ساتھ لیا واقعی یاد ہے جو ہوتی نے تھوکا تھا تو آپ نے اس کو صد نہیں کٹا تھا اٹیٹیٹوٹ جتنا تشکر کروگی میں اتنا زیادہ دنگوں کو قرآن پاک میلا کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں ایرگینٹ اینڈ ایگویسٹک اٹیٹیٹوٹ پاکستان اس پر ٹوٹا ہے اور پھر اللہ نہ کرے ٹوٹ رہا ہے میری فریاد میری اپیل کو بتا دی جو بارہ بندے میٹر کرتے ہیں پاکستان میں ان کو کہ ایگو کو منس کرتے ملک بچا لیں جو بھی ہے مجھے بارہ بندوں میں نام نہیں پتا کسی گھا بھی انپرد لوگوں کو اس نہیں پتا ہوتا ایگو اس ایکوال ٹو ریبرسل آف نالیج جتنا نالیج ہے اتنا ایگو کم ہے اور جتنی ایگو زیادہ اتنی جہلز زیادہ ہے یہ آئینسٹان کی تھیوری ہے میری نہیں ہے آپ کو ٹائم ملیں تو آئینسٹان کی موٹیویشنل سٹیٹمنٹ پڑے ہیں وہ لیڈرشپ کا پروفیسر لگتا ہے فیزکس کا نہیں لگتا میں آئینسٹان کے واشنگٹن ڈی سی میں میوزیم میں گیا اس کی تصویریں لگی تھی اس طرح کی آئینسٹان کی سٹیٹمنٹ دیواروں پر لگی تھی اس سٹیٹمنٹ میں سے ریڈیشن ہو رہی تھی اینرجی کی میں تھکا ہوا تھا میرے انرجی آگئی مجھے انرجی خانہ کا بھمیں اور مدینہ تو منورہ میں جا کے آئی اب آپ کہیں گے تو غیر مسلموں سے بات کر رہا ہے لیکن مجھے اس کی فکروں سے انرجی آ رہی تھی اس کا سوہاں حصہ بھی نہیں تھا زارماں بھی نہیں تھا لیکن ایک خفیف سی انرجی میں نے محسوس کی اس کی ریڈیشن سے اس کی سٹیٹمنٹ سے دیکھیں انہیں اس نے اکراغر لکھا ہوئے قرآن پاک اسے بھی تو انرجی آتی ہیں آیتیں پڑھ کے بھی تہتیر تو ایگو اس ایکل بیٹھن ہیومنز این گوڈ رومی کی سٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالی اور انسان کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ انا ایگو چھوڑے گے تو بچیں گے بنائیں ایگو کے بوجھ سے آپ گر جائیں گے نہیں ہاتھ ایک ہی ہے ایگو کا بولٹ دھالو یا زندگی بچالو ٹھیک ہے جی یہ ڈپیکشن ہے نا ایگو کی جو شخص اپنے آپ پر پسند کرتا ہے دوسروں گنا خود پسندی ایک لانت ہے ایک اخلاقی جرم ہے حازہ سپیریئر حازہ پی ایٹی حازہ ڈی سی حازہ کور کمانڈر حازہ خوبصورت حازہ سروکت حازہ سفید رنگ یہ سارے وہ ہیں یہ وہ سارے وہ چیزیں ہیں خود پسندی جس کے لئے سے لوگ دوسروں کو پسند دوسروں کو نہ پسند ہو جاتے ہیں ڈانٹ فیڈ دائی کو یہ وارننگ ہے اچھا اب ایگو پہ میں تھوڑ سی اور بات کروں پھر ہم ختم کرتے ہیں یہ فیض مت فیض کا ایک شیر ہے کرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں میں چھپ کے کچھ کانسلنگ کرتا ہوں کمیونٹی سرویس میں جب بچے رو رہے ہوتے ہیں ماں اور با پہ لیدا ہو جاتے ہیں تو میں ان کو صلاح کی کوشش کراتا ہوں چھپ کے سال میں ایک سے دو فیملیوں کو کمیونٹی سرویس آرے کو کرنی چاہیے کرنی پڑتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ انہا کا مسئلہ ہوتا ہے غربت یا امارت نہیں ہوتی روٹی کی یا گاڑی کا موڈل نہیں ہوتا کھاڑی کا پچاز رسوٹ ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا صرف انہا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس نے چھوٹا تھا مجھے چھوٹے خاندن بڑا خاندن انہا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چودری ملک رائیں ورسز جاتو ورسز شیخ ان کا مقابلہ ہوتا ہے سید ورسز نون آپ نے دفتر یا گھر بچانے ہیں تو فیصلہ کر لیں انہا کی موت میں آپ کی ترقی ہے یہ فیصلہ کرنے آج آپ کا انٹرپرسنل سکل کو سوپر چاند چار صرف لگیں گے انہا کی موت سے جب انہا کے بوٹے کو پانی دینا بند کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ میراج کی پہلی پاڑی پر چڑ گیا ہے میراج میں ہو سکتا ہے دس لکھ پاڑیوں دس لکھ زینے پہلی پہ آپ کا قدم لگ جائے گا اور انہا کی موت کے بعد آپ اپنے آپ کو لائٹر فیل کریں گے اور روحانی اسود کی ملیشن ہو جائے گی رات کو اچھلیند آئے گی کیونکہ انتقام لینے نہ دینے کا فیصلہ آپ نے کر دی گے ٹونی روبنز ایک امریکہ کا وہ ہے موٹیویشنل رائٹر کہ تک گیو پارڈن بلینکٹ پارڈن to everybody who has ever hurt you because پارڈن relieves you from the burden آپ کو ماضی کی جو ہے نا تلخ ایام سے آپ کو معافی بچا لیتی ہے اور آپ کو نیند اچھانا شروع ہوتی ہے ورنہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا بنتا ختم جلتا ہے مقافت عمل قدرت نے ایسا سائیکل بنایا ہے کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں قدرت خشکنجے میں خود بخود جا کر لیتی ہے اس کو اس کا اپنا سائیکل ہے تو اس پر trust کریں ہم نے اٹیٹیوٹ پر بات کر لی اٹیٹیوٹ کی تین چار قسموں پر میں نے بات کی ہے بیسٹ اٹیٹیوٹ کون سا ہے کین ڈو اٹیٹیوٹ ویلنگ اٹیٹیوٹ سمائلنگ اٹیٹیوٹ کیرنگ اٹیٹیوٹ یہ چار بیسٹ اٹیٹیوٹ کی کیٹیگریز ہیں میں سب دوبارہ بول لیں گے کیرنگ سمائلنگ ویلنگ اور کین ڈو اور چوتھا کیا جی یہیں بھی بھول گیا ہوں کیرنگ لوینگ اچھا سمائلنگ اٹیٹیوٹ سمائلنگ اٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ ویلکم کیا کریں جنور افسر کو دوبارہ صبح صبح چینج یہاں سے آئے گا آپ کی انٹرپرسنس کے حضور پاک کی حدیث ہے کہ گھوڑے میں بیٹھا ہونے والا پیدل کو سلام کرے کیونکہ انچہ ہے اور طاقتور کمزور کو پہلے سلام کرے ریورس کر دی ہے پیرامیڈ روایتی توڑ دی ہے اس حدیث میں روایتی بودھ توڑ دی میں عوضوں کے تکبر میں اور ذات کی آردی آرٹیفیشل شیلونیس میں میں نہیں کرتا میں اسلام کا جواب ہی نہیں دے تقصر دیشت میں اپنا گرہ اور جرم پبلکلی ایڈمٹ کر رہا ہوں میری شان میں گستا کیا جاتی ہے کیوں چھوٹے لوگ نے اسلام کے میں جواب دوں گا میں گر جاؤں گا میں آخری شیر پڑھتا ہوں اس کا جو میں نسو پہمچ بھی پڑھا تھا رہیتی والٹ پڑھتا ہے ایڈا ہے is the recipient of my services اور وہ انچہار میں میں انفیر ہوں جس کو اس نے کہا تھا میں نے اما میرا مشرد ہوں چاہتا ہے مشرد کون ہے recipient of my services my son my daughter my wife my students my graduates they are recipient of my services they are superior I am here to provide them services and to help them to grow further I am open for the questions now ابھی میں نے کافی چیزیں سلائیڈوں میں دے دو چھوڑ دی ہے میں نے دل کی تھوڑی بہت باتیں کی ہیں سلائیڈیں کام پڑھیں ہم نے کسی کیا سوال ہے جناب آئیم open for the questions جی آپ کا نام مونچہ بول لیں گے پہلا کس section سے ہیں audit سے اللہ خیار کرے میرا پاس یہ ہے کہ change management سے ریکارڈی کوئی ہے اس میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ہی ہے کہ کسی بھی organization میں چیز لانا چاہتے ہیں سب سے جب اس کی وضعہ جو ہوتا ہے آپ نے یہ بردوں کو اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے جی بہت شکریہ change is always difficult in the first stage people are reluctant to accept change south hasian culture میں ترقی اس لی نہیں ہو سکی یہ آخری دو ملک ہیں جس میں انڈیا پھر بھی چینج کی ویسا ترقی کر گیا پاکستان نہیں کر سکا اس پر اردو میں غال ارقبال کا شیر ہے آئینے نو سے ڈھرنا ترزے کوہن پیڑنا ترزے کوہن ہوتا پرانا سٹائل آئینے نو ہوتا نیا سٹائل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں پاکستان میں جو ترقی نہیں ہوئی اس کی وجہ old paradigm کی پرستش بھی ہے ہم لکیر کے فقیرہ روایتوں کے حصیر ہیں میں نے سٹڈی کی ہے پی ٹی سی ایل جیسے داروں میں 1933 کے فارم آج بھی چل رہے ہیں 2022 میں پی ٹی سی ایل میں جو کمپلینٹ فارم نہیں ہوتے سب میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان آخری ملک ہے افغانستان اس کے بعد ہوگا اور سری لنکا بھی یہ چینج کے مرحال شوق کافی تیہ کر چکا ہے سری لنکا بھی ہم لکیر کے فقیر ہیں روایتوں کے حصیر ہیں اور مذہب نے ہمیں ایک کنات کے نام پہ انگریز نے تشریح ایسی کرائی ہمیں مولویوں سے کہ کنات کے نام پہ بیٹھے رہو اللہ نے جو دینا دے دے گا یہ ہمیں بتا دیا گیا تاکہ مسلمان ترقی نہ کر سکیں مسلم was the most potent and dynamic force میں ازبکستان گیا ہوں فرغانہ جہاں سے بابر آیا جہاز میں تین گھنٹے میں پہنچا تھا وہ گھوڑوں پہ آیا تھا چار سو سال پہلے تو اتنے مسلمان dynamic اور strengthful تھے وہ وہاں سے آکے اس نے اڑاکے رکھ دیا ہندووں کو یہاں پھنڈینز کو ہم اتنے potent force تھی lethal force تھی اور وقت کے ساتھ لحاظ سے ہم اپنس technology بھی تھی بابر نے سب سے پہلے توپے پانی پتھ میں استعمال کی تھی چیئے یہ جنٹا بابر بھی بہت بڑا اس کے بیٹے نے سیارے کا زمین سے ستارے کا ایک عالی دریافت کیا تھا آپ انتازل گئے ہیں بادشاہ نے ستارے کی زمین سے اب اتنے ہائی ٹیک بابے پر آئے ہمارے پاس لیڈرز شاری بھی کرتے تھے گھوڑے پہ سو بھی جاتے تھے مغلوں کی طرح اس کے بعد چینج ہمارا شار نہیں رہا اور ہمیں لاہور نے ایک ہزار سال سے پرانی روایتیں سنبھلی جس کو ہم نے وزاداری کے نام دے دیا اب چینج کے ڈائنمکس پہ دو دن کا کورس ہے میں ٹیفٹا میں کراتا ہوں اگر یہ کہیں گی تو میں دو دن کا کورس جناب میرا ہے محترمہ آئیشہ کیا نام ہے آپ کا فرا ہاں تو دو دن کا میں ٹیفٹا والے اس پہ کام کر رہے ہیں چینج منجمنٹ پہ میں نے چینج منجمنٹ ٹیچ نہیں کی میں نے پریکٹس کی ہر جگہ پہ جتنے مجھے اختیارات ملے میں نے اپنی ذات کی نفی کر کے خان کا میں پرستش بند کرا دی ایک کس میں گریڈ میں پتا کیا ہوتا ہے ایک بندہ گاڑی کا درازہ کھول رہا ہوتا ہے ایک چائے لے کے آ رہا ہوتا ہے پیچھے ایک بریف کس اٹھا رہا ہوتا ہے ایک موبائلن بھی آپ کی کال ملا رہا ہوتا ہے میں نے وہ سارے بودھ توڑ دی دو بندے دربان باہر کھڑتے ہیں صاحب بیزی ہیں ان کا موڈ آف ہے میں کہا ام نوٹ صاحب ام سرویس پروائیڈر کال می بائی نیم ام نوٹ ڈیریکٹر جنرل یا ڈیریکٹر تو جب آپ بودھ توڑتے ہیں بودھ توڑنے کا سٹارٹ آپ کی اپنی سوچ سے ہوتا ہے آپ سسٹم کو بلیم نہیں کر سکتے سرکار میں نہیں ہو سکتے میں نے سرکار میں تجربے کی ہیں یویٹی میں کی ہیں سوہ سال پر نہیں مسائل ضرور ہوتے ہیں آپ کو بڑی رزیسٹنس آتی ہے رزیسٹنس شوڈ نوٹ بی ان آرگومنٹ نوٹ ٹو ایکسپیرمینٹ کلیر آجی اگلا سوال کسی گا آپ سے سوار ہے سر کہ آپ نے انٹرپرسنل سکلز کے اندر کافی اٹریبیوٹس اور کالیٹیز جو اس میں قرآن نے لے ڈاون کیے وہ سب ہیں اس میں شامل ہیں سراج رات کی نو ہے میں آیتیں نہیں پڑھائی آپ کو چودہ سو سال گزر گئے ہیں یہ اٹریبیوٹس اور یہ کالیٹیز اور یہ گائیڈ لائنز جو ہمیں بھی لیا یہ ہم اپنے اندر ایمبیٹ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کرنی سے کیا ہمیں رکا گیا لیڈرشپ سے اب سراج سوال یہ ہے کہ کیا میتھاڈالوجی کیا طریقہ کیا جا ہے کہ وہ اندر ایمبیٹڈ اندویجالز تاکہ اس سے ہم انٹرپرسنل سکلز شابش انٹرپرسنل سکلز پہ جپانیوں نے بام روچ پہ لے گئے ہیں پہلے تین سار بچے کو پڑھاتے نہیں چار ساتھ اس کو بتاتے ہیں حق کیسے کرنے ہیں گریٹ کیسے کرنے ہیں سمائل کیسے دینے ہیں صبح آتے ہاتھ کیسے کرنا ہے مسافہ کیسے کرنا ہے اپریشیٹ کیسے کرنا ہے ہنسلہ کیسے دینے صبح ٹیچر کھڑی ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کو حق کرتی ہے دروازے پہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے ان کو ٹویٹ کرتی ہے ان کو گریٹ کرتی ہے بقیدہ اس کے ویڈیوز انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہیں آپ سب نے دیکھی ہوں گے اب میں جاپان خود دیکھتی آیا ہوں ہاں سن لیں نا غریب آگے بات سنیں نا ہم یہاں نہیں کہیں گے یہاں سے مرد میں آپ اور میں ہیں مجھے جب اختیارات ملے نا میں نے توڑ دیے بہت سارے آپ کو بھی اختیارات دو سے دس سال میں ملیں گے آپ کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں جی فلانی ڈاکٹر آئیں اس کے بعد آپ بھی نشہ لو جائیں اور جہازوں میں سہریں کریں دنیا ایک طریقہ تو وہ ہے نا جو بھی کر رہے ہیں ایک طرح روایتی طریقہ یہ ہے چھے دربان اور چھے ارتلی اور چھے ڈرائیور اور چھے خانسا میں اور پچیس گاڑیاں روایتی طریقہ تو ہوانا دوسرا آپ ابودر غفاری سٹائل میں میدان میں آجائیں اور کہیں گے ایم چینج ایجنٹ ایم ان بیزنس آپ کی بیوی بچے کہیں گے مزا نہیں آرہا وہ تو اب اتنے افسر بن گئے ہیں آپ نے بھی آکے اب بھی کلرکی کرنے کلرکی والا سٹائل مزا جب ہم کلرک تھے یا جونئر انجینئر تھے سینئر انجینئر تھے تب بھی وہی یا اب ایم ڈی بان گئے تب بھی وہی تو آپ ایک بندے کو پہلی دفعہ قربانی کرنی پڑتی ہے کافلہ ہے اوہ حجاز میں ایک حسین ہوتا ہے تو پھر حجاز کا کافلہ بیچتا ہے اقبال کا ایک شعر ہے کہ گرچہ تابدار ہے گیسوی دجلہ و فرنات کافلہ ہے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں اب حسین نہیں آیا مسئیبت تو یہ ہے حسین لوگ آگئے ہیں حسین نہیں آیا حسین اور حسین میں بھی فرق ہے ہر حسین حسین ہے یاد رکھنا اور ہر حسین حسین نہیں ہے بڑی معرفت کی باتیں کر رہا ہوں اب آپ کے پاس میرے لئے بھی بڑا سانتا کہ ہم یہ ہم یہ ہمارا سسٹم ہمارا دفتر ہے میں نے تلوار لے کے مقابلہ کی ہے انیس گریٹ سے کس گریٹ تک دس سال میں میں نے کریٹس کی ہیں ایکزمپل میں خود ستائی نہیں کرنا چاہ رہا اگر میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو موقع ملے لیکن اپنی ہستی کی خانکہ سے نکلنا پڑتا ہے ذات کی خانکہ سے ہستی کے فریب سے نکلنا پڑتا ہے غالب ایک شیر میں کہتا ہے ہستی کے فریب میں ماتا جائیو حسد ہستی کا فریب کیا ہے ہازا خوبصورت ہازا امیر ہازا پی ایڈی امریکہ سے ہازا فیلکن دو کنال کا گھر تین گاڑیاں ڈرائیور یہ ہازا یہ ہستی کا فریب ہے جو اس فریب میں آیا وہ وہاں ختم ہو جائے گا ہزاروں بن لوگی در جو اس فریب میں نہیں آتا وہ آگے نکل جاتا ہے سوچ بڑی جس کی ہوتی ہے نا اب یہ میٹرک انڈر میٹرک تھا ایڈی آئے دو دفعہ ذکر کی ہے میں نے اس کا اس کے بعد جنرل موسیٰ کا ذکر کی ہے جنرل موسیٰ یہ کہ مجھے آدمی نظر آیا پاکستان بننے کے بعد جس میں پینسٹھ کی جانگل لائلٹی سے لڑی تھی ہزارہ قبلے کا مجھے اور بھی حسین نظر ہی نہیں آتا اس کے علاوہ کوئی ایک جنیجو مجھے اچھا بندہ سندھ کا نظر آیا تھا پاکستان یہ چار پانچ مجھے لیٹر نظر آ رہے ہیں پاکستان میں اور ہے ہسین ہی کوئی نہیں حسین ہے ہسین نہیں حسین کی بیس پہ اس کو ملا نا تمغہ امتیاز جس دن اس کو تمغہ امتیاز ملا تھا میں نے کہا تھا میں اپنا تمغہ امتیاز واپس کر دوں گا کریٹر یا حسین نہیں ہونا چاہتے ویلیو ڈیشن ہونے چاہیے جی کسی اور کا سوال پیچھے سیدھر مینجمنٹ آف چینج کی تھیوری کو پڑھیں یہ جو وٹس اپ گروپ ہے اس میں میں دو دو منٹ کے ویڈیو شیئر کروں گا جاپان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ دو بچوں کی ویڈیو جو ٹیچر حق کرتی ہے ان کو میں کینڈا میں رہا ہوں جی ایک دو سال اب دوبارہ جانے کی سوچ رہا ہوں تاں گا کے ٹھیک ہے ہو سکتا اکلی مینجر میں میں یہاں ہوئی نہ سارے جارے ہیں میں کہا میں بھی چلے جاؤں اچھا کینڈا میں میرا بھانجا تھا میں سڑک کو ایسے کراس کر رہا تھا ایسے کر کے کہتا ہے don't cross this way یہ دنجریوس ہے اتنا لمبا آپ سڑک پر گئے گاڑی مار دی گئے کہتا ہے cross like this does this اب اس بچے نے پانچویں جو چھ سال کی عمر میں مجھے گائیڈ کر رہا تھا سکول میں ٹریننگ دیتے ہیں پہلے دو تین سال کینڈا میں نہ پڑھاتے ہیں صرف مینرز ایٹیکیٹس اور ویلیوز بتاتے ہیں اب میں آخری چیز دو ایک چیز رہ گیا یہ مینرز اور ایٹیکیٹس تین چار چیزیں اس میں فریش باڈی سمیل نہ ہو آپ شیف کر کے آئیں دفتر میں ڈرس ڈیسنٹ ہو ٹی شیٹ اور جین میں کبھی دفتر نہ آئیں فارمل ڈرس میں آئیں ساکس تک بوس دیکھتا ہے اس کا کلر ٹائی کا کمبینیشن تک دوگ دیکھتے ہیں جب پرموٹ ہوتے ہیں تو جو کمیٹی اوپر بیٹھی دیکھتے ہیں اس کو درس کا ٹیسنگ کیا کرے گا اوپر آکے اس طرح پھر کمنٹس لوگ دیتے ہیں تو انٹرپرسنل سکلز میں مینرز ایٹیکیٹس عدب بوڈی سمیل آرٹیفیشل کیوں پہ تھوپنا خواتین کا وہ بھی نیگٹیف جاتا ہے مردوں کو صرف سفید کالا اور نیلا رنگ اس کے لئے وہ مرد کو اجازت نہیں سورخ رنگ پہنے وہ صرف خواتین کا پریج ہے چیک شرٹس کو بھی نیگٹیف سمجھا جاتا ہے دفتروں میں کراس یا وائٹ نیلی یا براؤن بس مردوں کا حقی نہیں ہے کہ اور کوئی رنگ پہنے دفتر کے اندر اگر وائز نیگٹیفلی پینلائز ہوتا ہے بوس سے بوس کہتا نہیں ہے کہتا ہے کہ مسکروں والا ڈرس پہن کے آیا ہے وہ سفید سلوار کے ساتھ جو سورخ کرتا پہنا ہوتا ہے وہ گھڑا سے والے پہنتے ہیں وہ پنجابی فلم میں وہ کبھی نہ پہننا دفتر میں سلطان رہی جو گنڈا سا لے کے قتل کر رہا ہوتا تھا ہم سلطان رہی نہیں ہیں آپ کی ڈیسنسی کا اظہار آپ کے ڈریس مینرز اور ایٹیکیٹ سے آتا ہے یوٹیوب پہ پانچ پانچ منٹ کی ویڈیوز ہیں خواتین کے ڈریس اور مینرز پہ اسٹرن ڈریس پہ اسلامی ڈریس پہ اینڈ سو فورت آپ ان کو دیکھیں جب میرے پاس کو انٹرویو کے لیے جاتا ہے نا انیس سویں گریڈ میں بیس سویں گریڈ کے لیے میں مختلف کمیٹی میں یوٹی اور پنجام مختلف انٹری میں ہوں تو میں اس کے بیٹھنے اور ڈریس سے پتہ جل جاتا ہے کہ کہ کہاں پڑھا ہو رہا ہے پنڈی بھٹیاں کا ہے یا اچھی انٹری کا پڑھا ہو رہا ہے یہ جو دگرییاں بیچنی سلکاری پرائیبٹی انٹری انٹرپرسنل سکل ان کا یوٹی انویسٹنگ کرتی یوٹی کیمونیکیشن سکل پر انویسٹنگ کرتی انگریزی پر انویسٹنگ کرتی تو آپ سیلف انویسٹمنٹ کریں جو میں نے صبح یوٹی کی مثال دی تھی پچیس لڑکے لڑکی ہم واشنگٹن ڈی سی گئے ائر فوس اور آرمی کے لئے لڑکوں نے ایکسل کیا کیونکہ ان کے پاس انٹرپرسنل سکل کی ٹریننگ تھی ملٹری کے ایڈمیز کی ائر فوس اکیڈمی ٹیبل مینرز سے کرسی کیسے اٹھانی ہے خواتین کو اس طرح کیسے دینا ہے دروازہ کھول کے انسار کرنا ہے دروازہ پیشے اس کے سر پر نہ لگ جائے یہ سارے مینرز ایک میں واقعہ سنتا ہوں آپ کا ذن کھل جائے گا عجیب و غریب سا واقعہ ایک منٹ کا واقعہ لمبا واقعہ نہیں ہے اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک یونیورسٹی اسٹری یونیورسٹی میں وہاں پڑھاتا تھا میری بہت خاتون تھی ڈاکٹر جیو ڈی اس کا نام تھا وائٹ امریکن تھی بہت ہی اللہ لوگ سوفی ولی کلندر ٹائی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی میں میڈ ٹرنٹیز میں تھا ارلی ٹھرٹیز میں وہ سکسٹیز میں تھی ایک مدرلی فگر کے طور پہ میں پاکستان سے گیا تھا تو تھوڑ سا رزرز تھا امریکن کلچر سے ایک دو سمیسٹر کے بعد میں نے باگ کرنا شروع کر دی میں پڑھتا تھا وہاں پہ تو تین سمیسٹر کے بعد ایک دن میں نے ڈاکٹر جیو ڈی امریکن کلچر میں اپنے بوسس کو لوگ لنچ پہ ٹی پہ آفر کرتے ہیں تو باہر برفباری ہو رہی تھی میں نے کہا ہم ایک لنچ نہ کریں چینیز کھانا کھتے ہیں میں تو سٹین دوکہ سے دیکھا کیونکہ ساؤتیشن رزرز ہوتے ہیں لڑکے خواہتین کو آفر کرتے ہیں کہتے ہیں why not مجھے ساتھ کیفیہ تھا چینیز ہم کھانا کھایا ایز ای پارٹ اف کرٹیسی میں نے بل پے کیا کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ہمیں ٹیچر شورٹ ہو رہے ہیں تم پاکستانیوں کا کمپیوٹر سکل بڑا اچھا ہے ہماری پروگرامنگ بڑی اچھی ہے پاکستانیوں انویشن نہیں ہے اس لئے ہم فیس بک نہیں بنا سکے پروگرامنگ بڑی اچھی ہے ہم پروگرامنگ کو جوڑ کے فیس بک نہیں بنا سکتے اس لئے پیچھے رہے ہیں کہتے ہیں مجھے ایک پروگرامر دے دو میرے پاس پی ایڈی کے لڑکا کر رہا تھا بھٹی دروازے کا میں اس کو فون کیا میں نے کہا مسٹر ایکس آپ ٹیچنگ کے لئے آ جائیں گے میری یونسٹی میں کہتے ہیں میں اس کا انٹرویو نہیں کروں گی بس آپ بلالیں میں اس کے ساتھ لنچ کر لوں گے اس کو دیکھ لیں گے لنچ میں اس نے انٹرپرسنل سکلز دیکھنے تھے اس کے بعد میں مجھے پتا چل تو جیسی وہ آیا گاڑی ہم نے واشنگٹن کے ساتھ میریلنڈ کی سٹیٹ اس کی دیوار کے ساتھ ہم نے اس نے گاڑی باہر کھڑی کی تھی ہلکہ ہلکی سے برف باری ہو رہی تو ہم نے گاڑی تک گئے اور اس بیوکوف نے پہلے گاڑی خود کھول لی پھر اس دمانے میں ریموٹ کنٹول نہیں تھا پھر اندر سے اس کے لئے گاڑی کھول لی اور بیس سیکنڈ باہر کھڑی رہی اور برف گر رہی تھی اب سیولیس سوسائٹی میں سینئر یا خاتون کے درازہ پہلے کھولا جاتا ہے پھر گھوم گیا آپ آتے ہیں وہ باس بھی تھی فیوچر باس بھی تھی اور خاتون بھی تھی اور بائزد بھی تھی اب باہ وال وائٹ مرکنٹی جو سعودیوں کو وائٹ کلر سے ہے امریکیوں سے ان کو کہا ہے ہم تو ان کے لئے زیرو ہیں نا مانس ہے میں جب بھی سعودی رمیوں میں نے کہا اندار نہیں آنا لیکن وہ روحانی طلب لے جاتی ہے ان کے روائی کی وجہ سے میں باغی ہوتا خیر کے ساتھ مختصر اب میں نے محسوس کی کہ اس نے بلندر کر دیا کہ ان کے مینرز کے خلاف تھائٹیکیٹس کے کہ گاڑی میں خود بیٹھ جاؤ اب یہ پاکستانی تو نہیں سمجھتا یہ بات ہمیں پنڈی بھٹیاں سے جس نے بی ایس کی ہے افیلیٹڈ کالے سے بی بی ہے اس کو تو امریکہ میں ان چیزوں گا نہیں پتا رات کو اس کا فون آیا مجھے کہتا ہے بڑا بلندر ہو گیا میں نے کہا تمہیں سمجھ آگئی ہے کہتا ہے ہاں دروازہ میں نے اس کے لئے کھولا نہیں خود بیٹھ گیا تھا میں نے کہا تو فارغ ہو گیا خیر اس کی گریٹنس تھی اس کو پاکستانی بندے چاہیے تھے ہم ایسے تو ڈنٹی ہیں نا ولایت میں جا کے بہت کام کرتے ہیں یہاں ڈنٹی ہی مارتے ہیں تو اس کو اس نے موقع دیا آپ جا رہے ہیں اور آپ کا بہت ساتھ آپ نے سائٹ پہ ہو جانا ہے وہ نکلے گا تو پیشلے دوراز اس کو فالو کریں گے آپ آگے نہیں جائیں گے اور اگر آپ آگے جا رہے ہیں اس نے کہا نکلو تو پھر آپ دروازہ پکڑے ہوں گے تاکہ اس کے سر پہ نہ لگے اگر آپ نے بدلہ لیں تو گھما کے ہمارے سر پہ اگر میں آرہو تو میرے سر پہ مار دینا اگر بہت اس کے نہیں مار سکتے مجھے پہلے بتانا ہے میں ہیلمٹ پین کیوں گا یا ایسے سے نیچے کر لوں گا گردن پہ لگے گا وہاں زخمی نہیں ہوگا میں بیٹھ بھی سکتا ہوں میں پیچھے بھی ہٹ سکتا ہوں اچھا ہے جی کسی کا اور کوئی سوال جائے میرا ہر کس مقصد کسی کی دل شکنی نہیں تھا آج کی گفتگو میں میں نے کچھ ہارش واقعات بھی سنائے تاکہ ہم ان آرٹیفیشل بوتوں کو توڑیں جو میرے ذہنوں پہ قبضہ جنہوں نے کیا ہوئے سب سے بڑا میرے ذہن پہ سب قبضہ کیا ہے میری انا نے انا کا بوت ہے اس کو پانی دینے آج کے بعد بوتے کو بند کر دیں جتنا سوکے گا آپ اتنی ترقی کریں اس کی موت میں آپ کے ہی یاد ہے سیٹیفیٹ لائن جنہوں نے آدھے گھنٹے میں سیٹیفیٹ اپی ڈیزائن کی ہیں چھپوا کے لئے بھی ہیں ان کے لئے تالیاں بجھا دیں جی اس انویشن پہ یہ صبح منظوری لئے انہوں نے بلائیں جن کا کوئی محترمہ کیا نام ہے اس بچی کا احمد درسن صاحب آئیے جناب